اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل ایس ایم کوکنگ سیکرٹ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش اور عباد ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیسن سے زبردستی مٹھائی یہاں پر میں نے ایک پاؤ بیسن لیا ہے اور کیا کروں گی کہ ایک پاؤ سے بھی زیادہ میں نے اس میں لیا ہے گھی ملٹڈ ہونا چاہیے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے اور بیسن کو آپ نے اچھا ہاسا سٹین کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی گرد یا کیڑے مکوڑے نہ ہوں اور تھوڑا تھوڑا سا اس میں ہم گھی شامل کرتے جائیں گے اور ایک زبردستہ بیٹر ریڈی ہوگا جو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کی کنسٹینسی کتنی ہونی چاہیے ٹرائے کریں آج کی بیسن سے جو مٹھائی بننے جاری ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ سٹائل کی ہے امید کرتی ہوں کہ یہ مٹھائی آپ کو بہت پسند آئے گی باہر سے جب ہم گھریتے جاتے ہیں تو کافی یہ مہنگی ہمیں ملتی ہے تو کیوں نہ گھر میں ہی ہم اس کو اپنے ساف سترے ہٹھوں کے ساتھ اور ساف سترے مٹیریل کے ساتھ اس کو ریڈی کریں لائک کریں شیئر کے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بڈن ضرور پیس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسپی آپ تک سب سے پہلے پہنچے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کنسٹینسی الحمدللہ پرفیکٹ کنسٹینسی یہ ریڈی ہوئی ہے اس کو آپ نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے سٹے دینا ہے اتنی دیر ہم کیا کریں گے کہ اس کی چاشنی کو ریڈی کریں گے جتنی ہی آپ نے لینی ہے بیسن کی کوانٹی اتنی ہی آپ نے چینی کی لے لیجئے گا اور ساتھ ہی آپ نے اس میں جو علاچی ہے وہ بھی ساتھ ہی شامل کر دینی ہے اور اگر ایک پاؤ میں نے بیسن لیا تھا اور ایک پاؤ ہی چینی ہے اور اس کا ہاف میں نے اس میں پانی شامل کیا ہے اور اس کو ہم اچھی طرح سے تب تک مکس کریں گے جب تک یہ جو چینی ہے یہ پانی میں اچھی طرح سے ڈیزولف نہ ہو جائے میلٹ نہ ہو جائے ٹرائے کریں انشاءاللہ آج کی جو یہ ریسپی ہے آپ کو بہت پسند آئے گی یہاں پر آپ اس کی فائنل لوگ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ پانی کے اندر چینی ہماری ڈیزولف ہوتی جا رہی ہے اور جو لاچی ہے آپ نے چینی کے ساتھ ہی اسی سٹیپ میں ہی اس میں شامل کر دینا ہے یہاں پر الحمدللہ جو چینی تھی وہ تمام کی تمام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح سے پانی میں مکس ہو چکی ہے آپ نے اس کو بالکل ایک تار نہیں بنانا بس نورملی ہو کہ آپ کے ہاتھ سے یہ لائٹ سا چپک سکے یہاں پر تمام کی تمام چینی جیسے ہی یہ میلٹ ہونے شروع ہو جائے جو آپ نے یہ بیسن کا بیٹر ریڈی کیا ہے یہ اس میں آپ نے تمام کا تمام شامل کر دینا ہے ٹرائے کریں ڈیفرنٹ سٹائل کی مٹھائی ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی یہاں پر آپ نے اس کو اس میں شامل کرنا ہے اور اس کو پکاتے جانا ہے اور آپ نے اس کی تب تک اچھی طرح سے پکائی کرنی ہے بنائی کرنی ہے جب تک آپ کی یہ جو کڑائی ہے اس کو چھوڑ نہیں دیتی جو ہم یہ بیسن اس میں فرائی کر رہے ہیں بیسن اور جو یہ کڑائی ہے بیسن سے سیپرٹ نہ ہو جائے تب تک آپ نے اس کو مسلسل چلاتے جانا ہے اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اور جب بھی آپ کوئی مٹھائی یا کوئی ایسی چیز بنائیں جس میں آپ کے جو ہاتھوں کے مسلسل چلنے کا کام ہو تو پلیز اس میں سٹینہ کیجئے گا کیونکہ جو بھی چیز ہم بناتے ہیں وہ بالکل اس طرح سے نہیں بنتی اس طرح سے ہمیں ایکوریٹ چاہیے ہوتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو چاشنی ہے اور بیسن ہے وہ ایک دوسرے میں کیسے ایک دم سے مکس ہو چکا ہے بس اسی طرح سے آپ نے اس کو چلاتے جانا ہے اور یہ پروسیس تب تک کرتے جانا ہے جب تک جو کڑائی کا پیندہ ہو وہ اس کو سیپرٹ نہ کر دے اور جب بھی آپ یہاں پر بیسن لیں یا کوئی بھی چیز لیں اس کو جب بھونے تو آپ نے کڑائی یا جو آپ پتیلی لیں اس کا جو پیندہ ہے وہ موٹا ہونا چاہیے یہاں پر آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی اس میں اسی طرح سے بوائلنگ آنے شروع ہو جائے تو اسی مومنٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے جو گھی بچ چکا تھا آپ نے دوسرے چھولے پہ اس کو کرم کرنے رکھنا ہے اور وہ ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں شامل کرنا ہے تمام کا تمام جو گھی ہے وہ ایک دم اس میں شامل نہیں کرنا یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ سٹائل کی مٹھائی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو پسند آئے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی ہم اس میں گھی شامل کرتے ہیں کیسے اس میں ببلز آنے شروع ہو جاتے ہیں آپ یقین جانے بیسن کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے جیسے ہم اس میں گھی شامل کرتے جاتے ہیں بیسن اور جو کڑائی ہے وہ اپنا آپ ایک دوسرے کو چھوڑتے جاتے ہیں یہاں پر آپ اس کی لک چیک کر سکتے ہیں اگر میرے چینل پر کوئی نیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری کوئی بھی نئی ریسپی آئے تو آپ کو اس کی نوٹفیکیشن مل سکے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلسل میں اس میں اسی طرح سے ایک چمچ چلاتی جا رہی ہوں اور یہاں پر بیس سے پچیس منٹ گزر چکے ہیں میں آپ کو یہ بلکل ایکوریٹ ٹائم بتا رہی ہوں بیس سے پچیس منٹ یہاں پر لگ چکے ہیں اور ہم اس کی اچھی خاصی بھنائی کرتے جا رہے ہیں جو چولا ہے بلکل سلو میڈیم ٹو سلو فلیم رکھیے گا آپ نے یہ کام تیز آپ میں بلکل نہیں کرنا کیا ہوگا جو بیسن ہے ایک تو اس کا کلر چینج ہوتا جائے گا اور وہ جلنے کا بھی اس کا خطرہ ہوگا ایک ایک چیز میں اس لئے ڈٹیل میں بتاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے اور آپ بھی اسی طرح سے ایکوریٹ چیز بنائے تاکہ میرے سے بھی اچھی ریسپی آپ کی بن کر ریڈی ہو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ موومنٹ ہے بس آپ نے اسی طرح سے اس کو چلاتے جانا ہے لاسٹ میں آپ کو ایسے لگے گا کہ اس میں جیسے کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے اور بلکل جو بیسن ہے وہ ہلکا سا آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کوئی بھی آپ کے پاس مولٹ ہو آپ نے فوراں سے اس میں اس کو شامل کر دینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ڈرائی فورٹ وغیرہ کچھ بھی ہو فستہ بادام کاجو اس کے اوپر آپ سپرنگل کر سکتے ہیں نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو ایس ایس بھی اسی طرح سے کھا سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس کو روم ٹمبریچر کے مطابق رکھا تھا تو آپ یہاں پر اس کی انسٹینسی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کیسی ہو چکی ہے اور یہاں پر میں کٹ کر کے بھی دکھا رہی ہوں ٹرائے گریب بیسن کی یہ جو مٹھائی ہے دوسری ریسپی دوسری مٹھائیوں سے ہٹ کر مٹھائی ہے آپ کو پسند آئے گی میری فیملی کو تو بہت پسند آئی آپ بھی ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آج کی یہ جو بیسن کی ہم نے مٹھائی ریڈی کی ہے یہ ریسپی آپ کو ہماری کیسی لگی یہاں پر آپ اس کی لوگ چیک کر سکتے ہیں الحمدللہ سے اسے طرح سے میں ایک ایک کر کے تمام کے تمام جو مٹھائی ہے اس کو ہم باہی نکالیں گے اس کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر چاندی کے کور لگا سکتے ہیں جس کو ہم سلور لیپس کہتے ہیں مدام پستہ وغیرہ کچھ بھی لگائیں اور ٹرائے کریں زرور بتائیں خوش رہی